موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین اکرام میں آپ کا مذبان مصطفی عجمل مدنی آئی پلس ٹی وی کے پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور ناظرین اکرام آپ کا بھی خیر مقدم ہے گزشتہ نششتوں میں بہت سارے نام اور شورا کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج بھی ہمارے اسٹوڈیو میں ملک کے مانے جانے مشہور شورا اکرام تشریف فرما ہے قبل اس کے کہ میں اس نششت کا باقاعدہ آغاز کروں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے مہمان شورا کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر دوں سب سے پہلے ہمارے بزرگ شاعر جناب احمد صوت صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اسی طریقے سے شکیل احمد شکیل صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے آپ کا بھی خیر مقدم ہے اور اسی طرح ہمارے معزز مہمان جناب زبیر گورکپوری صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں حاضرین اور ناظرین یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ایک بزرگ شاعر جو سن 1955 سے باقاعدہ شاعری کر رہے ہیں اب آپ یہاں سے ان کی عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں جامعہ دار السلام عمر آباد سے آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی آپ کا ایک شیری مجموعہ درد کی گزرگاہیں شائع ہو چکا ہے اور کئی مجموعے زیر ترتیب ہیں ہم نے ہونے کے سیوا کچھ نہ کیا جسم ڈھونے کے سیوا کچھ نہ کیا وقت دیتا رہا آواز مگر ہم نے سونے کے سیوا کچھ نہ کیا کیا آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ اتنے خوبصورت شیر کا مجازی خالق بھی آج ہمارے درمیان موجود ہے جی ہاں جناب احمد سوز کی شکل میں ہمارے بزرگ شاعر ہمارے درمیان موجود ہیں جو نماز کے انوان سے اپنی نظم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جناب احمد سوز صاحب نماز پر ایک غزل میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں نماز اللہ کی عبادت نماز اللہ سے ہے قربت نماز نماز اللہ کی عبادت نماز اللہ سے ہے قربت نماز اللہ کا ہے جلوہ ہے نماز اللہ کا ہے جلوہ نماز نماز آئین بصیرت نماز اللہ کا ہے جلوہ نماز آئین بصیرت نماز اللہ کی تمنہ نماز اللہ کی تمنہ نماز اللہ کی محبت نماز اللہ کی تمنہ نماز اللہ کی محبت نماز اللہ کا تحکم نماز اللہ کی اطاعت نماز اللہ کا تحکم نماز اللہ کی اطاعت نماز ہے رب سے ہم کلامی نماز قرآن کی تلاوت نماز ہے رب سے ہم کلامی نماز قرآن کی تلاوت نماز میں نظم زندگی ہے نماز میں نظم زندگی ہے نماز میں ہے پیام وحدت نماز میں ہے پیام وحدت نماز ہے فیصلے کا ہر دن نماز ہے فیصلے کا ہر دن نماز اللہ کی ادالت نماز ہے فیصلے کا ہر دن نماز اللہ کی ادالت نماز دھوتی ہے میل دل کا نماز کردار کی تہارت نماز دھوتی ہے میل دل کا نماز کردار کی تہارت نماز دھوتی ہے میل دل کا نماز کردار کی تہارت نماز میں نظم زندگی ہے نماز میں نظم زندگی ہے نماز میں نظم زندگی ہے نماز ہے مومنوں کی عظمت کیا کہنے نماز ہے زندگی کا حاصل نماز ایمان کی ہے دولت کیا کہنے نماز ہے ایمان کی دولت نماز ہے زندگی کا حاصل نماز ایمان کی ہے دولت نماز ہے راز تندرستی نماز ہے جسم کی مسررت نماز ہے راز تندرستی نماز ہے جسم کی مسررت نماز سجدوں کی زاف شانی نماز ہے سجدوں کی زاف شانی نماز ایمان کی حرارت نماز ہے سجدوں کی زاف شانی نماز ایمان کی حرارت نماز ہے فائدے کا سعودہ نماز ہے فائدے کا سعودہ نماز میں ہے قلید جنت نماز توبہ گناہ سے ہے نماز توبہ گناہ سے ہے نماز اللہ کی ہے رحمت نماز توبہ گناہ سے ہے نماز اللہ کی ہے رحمت نماز ایک خودسپردگی ہے نماز ایک خودسپردگی ہے نماز ہے اعتراف قدرت نماز ایک خودسپردگی ہے نماز ہے اعتراف قدرت نماز منظر ہے روح پرور نماز منظر ہے روح پرور نماز کی معترف ہے خلقت نماز منظر ہے روح پرور نماز کی معترف ہے خلقت اور مقتب پیش کر رہا ہوں نماز اللہ سے ملائے نماز اللہ سے ملائے نماز ہے سوز رب کی سنگت نماز اللہ سے ملائے نماز ہے سوز رب کی سنگت نماز اللہ کی عبادت نماز مقتب شیر دوبارہ نماز اللہ سے ملائے نماز ہے سوز رب کی سنگت نماز سجد بہت اچھے یہ تھے جناب احمد سوز صاحب جو نماز کے حوالے سے اپنا منظوم کلام ہمیں سنا رہے تھے نماز رب سے ہے ہم کلامی نماز قرآن کی ہے تلاوت نماز اللہ کی تمنا نماز اللہ کی محبت حضرین کرام اور ناظرین عزام نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مختلف قسم کی فہاشیوں اور برائیوں سے روکتی ہے رب ذوالجلال قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان السلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر بے شک نماز ہر فہاشی اور برائی سے منکر چیزوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر اور بڑی چیز نماز کی پابندی ایک مومن کا شعار ہوتا ہے اور جب بندہ نماز میں ہوتا ہے اس وقت گویا وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے مناجات کرتا ہے ہم کلامی کرتا ہے اور نماز کا تارک دین اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْقُ السَّلَا آدمی اور کفر و شرک کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے تو وہ نماز ہے اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ السَّلَا فَمَنْ تَرَقَهَا فَقَدْ کَفَر ہمارے اور دوسروں کے درمیان کفار و مشرقین کے درمیان جو عہد ہے جو معاہدہ ہے وہ نماز ہے جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے گویا کفر کیا اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو نمازوں کی پابندی کی توفیق بخشے حضرینِ کرام اگر ضروری ہے کرنی تو سب کی بات کرو اگر ضروری ہے کرنی تو سب کی بات کرو مگر تقاضِ فطرت ہے رب کی بات کرو اتنے خوبصورت کلام کا کہنے والا اور جس کی زبان سے اتنا خوبصورت کلام نکلا یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ آج ایسا معتبر اور معزز شاعر ہمارے درمیان موجود ہے میری مراد ہے جناب زبیر گورکوری صاحب سے آپ مائک پہ تشریف لائیں مختلف عدبی رسائل اور جرائد میں آپ چھپتے رہتے ہیں آپ کا استقبال ہے معزز شعراء عزام قابل صد احترام سامین حضرات سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں حمدیہ دوقت آسامات فرمائیں مانوس ہر قلب کو کر دے اللہ احساس کو اخلاص سے بھر دے اللہ احساس کو اخلاص سے بھر دے اللہ آغاز تیرے نام سے کرتا ہوں میں آغاز تیرے نام سے کرتا ہوں میں الفاظ میں بھرپور اثر دے اللہ الفاظ میں دعاوں کا طالب ہوں الفاظ میں بھرپور اثر دے اللہ دوسرا قطع سمات فرمائیں جو بھرپور اثر دین ہے رہے گا صدا اپنی ذات میں وہ منفرد رہے گا صدا اپنی ذات میں شامل نہ کر کسی کو خدا کی صفات میں شامل نہ کر کسی کو خدا کی صفات میں تھوڑا پہلو بدل کر گفتگو کی ہے کہ ہر جگنوں کو سورج کہنا نادانوں کا کام ہے ہر جگنوں کو سورج کہنا نادانوں کا کام ہے واحد عظمت والا یارو اللہی کا نام ہے ہر جگنوں کو سورج کہنا نادانوں کا کام ہے دو قطاب حاضرِ خدمت ہیں وقت تو ایک ہوا کا جھونکا ہے اس کو مٹھی میں کیوں پکڑتا ہے وقت تو ایک ہوا کا جھونکا ہے اس کو مٹھی میں کیوں پکڑتا ہے موت ایک دن تجھے بھی آنی ہے اے بشر اتنا کیوں اکڑتا ہے اے بشر اتنا کیوں اکڑتا ہے کیا کہنے بھائی دعاوں کا دلی وقت تو ایک ہوا کا جھونکا ہے اس کو مٹھی میں کیوں پکڑتا ہے موت ایک دن تجھے بھی آنی ہے اے بشر اتنا کیوں اکڑتا ہے اور اسی نویت کا دوسرا قطع سمات فرمائے مٹھی بھی تربتوں کی اڑا لے گئی قضاء مٹھی بھی تربتوں کی اب اور ضبط کروں اتنی مجھ میں تاب نہیں اب اور ضبط کروں اتنی مجھ میں تاب نہیں تو کارناموں کا اپنے حساب دے مجھ کو تو کارناموں کا اپنے حساب دے مجھ کو اے میرے دور کی عورت ذرا ٹھہر جانا میرا سوال ہے تو اس سے جواب دے مجھ کو میرا سوال ہے جس سے جواب دیمت کو وہ شرافت کا جذبہ کہاں کھو گیا سچ بتا تیرے پردے کو کیا ہو گیا کیوں مچلنے لگی دل کی خواہش پہ تُو کیوں اتر آئی سستی نمائش پہ تُو پہلے کی طرح اب تجھ میں غیرت نہیں وہ حیاء وہ عدا وہ شرافت نہیں شرم گہنا حیاء تیری پوشاک تھی شرم گہنا حیاء تیری پوشاک تھی سادگی تیری ہر عیب سے پاک تھی سادگی تیری ہر عیب سے پاک تھی پھول کی طرح خاروں میں کھلتی ہے تُو بے ہجابانہ غیروں سے ملتی ہے تُو تجھ میں باقی وفا کی نشانی نہیں تجھ میں باقی وفا کی نشانی نہیں تیری آنکھوں میں غیرت کا پانی نہیں ہو کے بے پردہ اب تُو بھٹکنے لگی اہلِ دل کی نظر میں کھٹکنے لگی میں نے آزادی تھوڑی سی جو تُجھ کو دی اس کو تُو نے سمجھ لی میری بزدلی تیری چاہت پہ میں نے بھروسہ کیا اس کا تُو نے اٹھایا غلط فائدہ بیج نفرت کے تیرا چلنب ہو گیا سچ بتا تیرے پردے کو کیا ہو گیا شرم کر شرم کے بنت ہوا ہے تُو شرم کر شرم کے بنت ہوا ہے تُو ایسے بھولی کی ناموں سے زہرہ ہے تُو یاد کر ایک عورت حلیمہ بھی ٹھیں یاد کر ایک عورت خفیجہ بھی ٹھیں ان میں حمد دلیری شرافت بھی ٹھیں پہ کرے شرم تھی ان میں غیرت بھی ٹھیں نام لے ان کا تُو اس کے قابل نہیں ایسا لگتا ہے تُو ان میں شامل نہیں ایسا لگتا ہے تُو ان میں شامل نہیں چھوڑ دی لاج تُو نے حیا چھوڑ دی ہائے تُو نے شرافت کی حد توڑ دی تیرا حساس نظرِ حوص ہو گیا سج بتا تیرے پردے کو کیا ہو گیا دوسروں کے لیے کیوں سمرتی ہے تُو ناشتی گاتی ہے رخص کرتی ہے تُو اپنے جلبوں کو بھی کیش کرنے لگی حسن کو بیچ کر عیش کرنے لگی ایسی بے باق اپنائی اوریانیت نام کو نہ رہی تجھ میں نسوانیت تُو کے تصویرِ فیراؤنیت بن گئی وجہِ تضلیلِ انسانیت بن گئی تیرے کردار کا پست میار ہے تیرے کردار کا پست میار ہے سنفِ نازک ہے لیکن گرام بار ہے تُو تباہی کے آثار تک آگئی گھر سے نکلی تو بازار تک آگئی جنابِ زبیر گورکپوری صاحب پردے کے عنوان سے بہت خوبصورت ماحول آپ نے دیا کالِ برقے کو بھی ایک فتنہِ تازہ کہیے اس کو پردہ نہیں پردے کا جنازہ کہیے جنابِ اکبر الہابادی نے کہا تھا کہ بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں اکبر زمینِ غیرتِ قومی سے گڑ گیا پوچھا جو میں نے آپ سے پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگیں کہ اقل پہ مردوں کے پڑ گیا وقت کی تنگ دامانی ہمیں اجازت نہیں دے رہی ہے کہ ناظرینِ کرام حاضرینِ کرام ہم اپنی اس نششت کو مزید آگے بڑھائیں ہماری آج کی یہ نششت یہی پر ختم ہوتی ہے انشاءاللہ والعزیز ہم محفلِ رنگ و نور کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ